ہیلو دوستو آج رمضان کی چاند رات ہے اور سب لوگ چاند دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں بچوں کا تو کیا ہی کہنا وہ تو جیسے چاند دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بیتاب ہیں جو جہاں ہے ان سب کی نظر صرف آسمان پر ٹکی ہے کہ وہ سب سے پہلے چاند کو دیکھ لے چاند نظر آتے ہی ہر طرف جیسے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور ہر گھر روشنی سے منور ہو گیا ہو عائشہ اپنے گھر کی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی جیسے ہی اس کی نظر چاند پر پڑی تو وہ دوٹی ہوئی اپنی امی کے پاس آئی اور ہر طرف رنگ برنگے خانوں کی خوشبو پھیلی تھی سہری کا وقت ہوا تو سب سہری کے لیے کھانے کی میز پر بیٹھ کے اور عائشہ اپنے امی ابو کے ساتھ سہری کرنے لگی سہری کے بعد عائشہ نے وضو کیا اور جان نماز پر نماز پڑھنے لگی اور نماز کے بعد عائشہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تلاوت کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے سو گئی اور عائشہ کے ابو جان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور مسجد سے واپس آ کر ابو جان کام پروانہ ہو گئے اب مغرب کا وقت تھا اور عائشہ نماز پر رہی تھی نماز کے بعد عائشہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور امی کے ساتھ کچھن میں افتاری کا انتظام کرنے لگی افتاری کا خانہ جب تیار ہو گیا تو وہ سب خانے کی میز پر افتاری لگا کر ابو جان کا انتظار کر رہے تھے افتاری سے کچھ وقت پہلے ابو جان دھر آئے سب نے مل کر افتاری کرنے سے پہلے دعا مانگی اور پھر افتاری کے بعد سب نے اللہ کا شکر ادا کیا